موسیقی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان ناظرین محترم سورہ نحل کی آیہ مجیدہ نمبر نوے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں خلاق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یامرو بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا اسلامی معاشرے میں عدل اور احسان ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ حکم باری ہے لفظ احسان جو ہے یہ اس کا جو روٹ ورلڈ ہے اس کا جو مادہ ہے وہ ہا سین نون حسن سے ہے اور حسن کا معنی ہے کسی چیز کو امدگی اور خوبصورتی سے اس انداز میں پیش کرنا کہ اس کے ظاہر اور اس کے باطن سے بھی اس کی خوبصورتی اور اس کی امدگی آیاں ہو ناظرین محترم اب دیکھنا یہ ہے کسی عمل کی جو امدگی ہے اور خوبصورتی ہے وہ کس طرح جانچی جائے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم پانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث مبارکہ حدیث جبریل کی طرف رجوع کریں گے وہاں پر پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو نماز ادا کرنے کے متعلق ایک حکم دیا کہ جب کوئی مسلمان جب کوئی مومن نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ اس تصور کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کفیت نہ ہو کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ کفیت اپنے اوپر تاری کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو ناظرین محترم یہ ہے نماز کا حسن طریقہ نماز کو امدگی اور خوبصورتی کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کا یہ پیمانہ ہمیں رسول خدا نے دکھایا کہ آپ اپنی نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں حسن کے ساتھ کس طرح پیش کر سکتے ہیں اب ہم اپنے اگر معاشرے کی طرف آئیں تو ہر انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی بھلائی کو بھی سار انجام دیتا ہے اپنے مسلمان اپنے مومن بھائی کے کام بھی جاتا ہے لیکن یہ تمام مذاہب عالم میں سے فقط اسلام ہی دین اسلام ایسا دین ہے جس نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر اور ہر گوشے پر بات کی ہے اور ہر کارنر پر انسان کو ڈائریکشن دی ہے جب ہم اسلام میں احسان کا فلسفہ بیان کرتے ہیں تو اس میں خلا کے عالم نے اس انسان کے لیے بھی ہدایت جاری کی جو احسان کر رہا ہے اور جس پر بھلائی کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اللہ نے ایک حکم جاری فرمایا سورہ رحمان معروف سورہ اس معروف سورہ کی معروف آیہ مجیدہ میں خلا کے لمیزل نے ارشاد فرمایا بسم اللہ ہر رحمہ نرحیم حل جزاال احسانی اللہ الاحسان اب یہاں پر استحفامیہ انداز اللہ تعالی نے اختیار فرمایا سوالیہ انداز میں انسان سے مخاطب ہوئی ہے اللہ کی ذات حل کیا جزاال احسانی اللہ الاحسان کیا احسان کے بدلے احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے اب یہ خطاب کسے ہے اس سے ہے جو مدد کا مستحق ہے جو مدد کا طلبگار ہے اللہ تعالی نے یہ اس سے خطاب فرمایا ہے کہ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اب اس کا فطردی جواب یہ ہے اب وہ سوالی جو مدد کا طلبگار ہے وہ جواب دے گا کہ ہرگز نہیں نیکی کے بدلے نیکی ہی سارا انجام پائے گی نیکی کے بدلے اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے تو ناظرین محترم اگر اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں تو سورہ مبارکہ بکرہ کی آیہ مجیدہ نمبر 264 میں 264 میں پھر ارشاد باری ہوا اب کس کے لیے ہوا اب یہ پیرامیٹر کس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا اس کے لیے جو احسان کرنے والا ہے جو نیکی کرنے والا ہے جو بھلائی کرنے والا ہے اب یہاں پر اس کے لیے بھی ہدایت نامہ ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاللزین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی اے ایمان والو اپنے نیکی کو اور اپنی بھلائی کو جتلا کر ضائع مت کرو اب یہ ڈائریکشن ہے اس شخص کے لیے اس مسلمان کے لیے اس بندہ مومن کے لیے جو کسی کے کام آتا ہے یہاں پر واضح طور پر یہ فرما دیا گیا ہے کہ اگر کسی پر نیکی کرو اگر کسی پر احسان کرو تو اس کو ہرگز جتلاو مت ایسا نہ ہو کہ تمہاری وہ نیکی کہیں ضائع چلی جائے تو ناظرین محترم آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح فلسفہ احسان بیان ہوا ہے قرآن مجید میں اب ہم اپنی گفتگو کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں تو تاریخ انسان کا تاریخ انسانیت کا تاریخ اسلام کا اگر ہم تاریخ اہل بیعت کا مطالعہ کریں تو میں احسان کے تناظر میں خاندان رسالت میں سے دو مثالیں پیش کرنا چاہوں گا جن کی نظیر تاریخ عالم میں ملنم محال ہے قرآن مجید یہ حکم دے رہا ہے حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے فطرتی جواب ہے کہ ہرگز نہیں لیکن خاندان رسالت کے افراد کے ساتھ وہ ہوا کہ انہوں نے امت مسلمہ پر احسانات کیے لیکن بدلے میں قتل کر دیے گئے آئیے آئیے تاریخ اہلِ بیعت کا مطالعہ کرتے ہیں کیا چالیس ہجری کوفہ کی جامعہ مسجد میں مولا کائنات علیہ السلام کو ضربت نہیں لگی جب آپ کو گھر پہنچایا گیا ہے ابن ملجم لائین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو مولا کائنات علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا تھا ابن ملجم نے تاریخ کی کتابوں میں وہ موجود ہے امام نے پوچھا تھا ابن ملجم سے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا کیا میں نے تیرے ساتھ نیکیاں نہیں کی تھی ابن ملجم نے مولا کائنات کو کوئی جواب نہیں دیا تھا تاریخ گواہ ہے مولا کائنات نے وہاں پر آج کا بیدار انسان آج کا ترقی یافتہ انسان آج کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا انسان آج ڈگری ہولڈر انسان ہیومن رائٹس پر بات کرتا ہے اور جیل منول پر بات کرتا ہے اور پریزنرز کے رائٹس پر بات کرتا ہے باب مدینہ العلم نے چودہ صدیان پہلے اپنے قاتل کو شربت اور اپنے قاتل کو دودھ کا پیالہ پیش کر کے یہ بتلا دیا تھا کہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں ہیومن رائٹس پر سب سے پہلے رسول خدا کے بعد عالم اسلام نے اسلام میں اگر کسی نے گفتگو کی ہے تو وہ مولا کائنات علی بن عبی طالب کی ذات ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حسن مجتبہ علیہ السلام کی طرف دودھ کے چند گھونٹ پی کر وہ پیالہ بیٹے کی طرف بڑھا کر یہ فرمایا کہنے لگے بیٹا حسن ابن ملجم گھبرایا ہوا ہے یہ دودھ کے چند گھونٹ اسے بھی پلا دو اب قرآن کیا فرما رہا ہے حال جزا الاحسانی اللہ الاحسان کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے اب دیکھئے یہاں پر سیرت علی کا مطالعہ کیجئے امیر علیہ السلام نے جس سے نیکی کی اس نے ہی علی کو شہید کر دیا اب چلیے علی کے پوتے کی طرف جسے تاریخ نے علی ابن الحسین المعروف زین العابدین لکھا ہے یہ امام ابن امام ہے یہ خود بھی امام ہے ان کے بیٹے بھی امام ہیں ان کے والد بھی امام ہیں ان کے دادا بھی امام ہیں ان کے نانا رسول خدا کائنات کے امام ہیں ان کی دادی ان کی دادی سیدت النساء العالمین ہیں اب ان کی سیرت دیکھئے ان کا کردار دیکھئے اور فلسفہ احسان کو اپنے ذہنوں میں رکھئے گا کہ نیکی کا بدلہ نیکی قرآن کا حکم ہے لیکن جب مدینے میں یہی سید سجاد غلہ اور راشن تقسیم کر رہے تھے تو سوالیوں کی کتار میں جب ایک شخص نے آ کر اپنا دست سوال دراز کیا تو سید سجاد نے اس کو بھی اتنا ہی غلہ اتنا ہی راشن عطا کیا جتنا اس سے پہلے سب سوالیوں کو عطا کر چکے تھے اب وہ حیرانی کے عالم میں وہاں کھڑا ہو کر امام سے سوال کرتا ہے کہنے لگا یبنا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں سید سجاد کہتے ہیں میں نے تو تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم ہمارے در پر آئے تھے تمہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں تم میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے اور وہ حیرانی کا مجسمہ بن کر پھر سوال کرتا ہے فرزند رسول آپ نے پھر بھی مجھے غلہ عطا کر دیا آپ نے پھر مجھے راشن عطا کر دیا آپ نے پھر مجھے غزہ عطا کر دی آپ نے پھر بھی میرے سوال کو رد نہیں کیا آپ نے پھر بھی مجھے خالی اپنے در سے کیوں نہیں بھیجا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا وہ تیرا در تھا وہ تیرا سلوک تھا یہ ہمارا در ہے اور یہ ہمارا سلوک ہے اختتام پر اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پروردگار عالم ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس کی روح کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی